بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ی طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار تو نہیں نکل رہا دکھاؤ مجھے نہیں بخار بھی نہیں ہے ساچ کل ڈھیلر ڈھیلر سے سست سستا ہوا ہے لیکن بخار وغیرہ وہ بھی نہیں ہے چلو جی چلیں اچھا جی میں نے لاؤس جو لگا لیا ہے اور فرشی سپائیاں وغیرہ میں نے کونٹیٹ کر رہی کی دیکھیں آدھالان کا جو ہمیں ٹویٹر کھل کے جاری اور یہ پتن جو ہمیں پتن جو ہم دیکھیں یہ بھی ہم دیکھیں یہ بھی ہم دیکھیں فیٹر دیکھیں میں وہ فیٹر بھول کر جا رہی ہم ساتھ جاتے جاتے بھی جو یہ کام نکل ہی آتا ہے سارے کام نمتا کے جا رہی تھی میں لیکن جو یہ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ اچھل میں جو یہ خاص وجہ یہ تھی ہم جہاں پر پہنچیں آپ سب نے پہچانا بھی ہوگا کیونکہ شادی کے دوران تو میں نے دکھا ہے میں خود بھی کافی ٹائم بہت آئی ہوں اپنی نن کی گھر پہ تو یہاں پر آنا ہمیں بہت زیادہ ضروری تھا اس لیے کیونکہ میری نن کی جو سفر ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے پھر ہم اس ٹائم نہیں آسکے تو آج ہم آئیں افسوس کے لئے تو بس آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالی انہیں انکل کو جہاں جنت و فیدوس میں عالی سے عالی مقام دے ان کے سگیرہ کبیرہ جو کناہ ہیں اللہ پاک محافظ فرمائے آپ سب نے ان کے لئے آمین کر دینا ہے اور ان کی مصفیت کے لئے آپ نے دھر و دعائیں کرنی ہے تو اللہ تعالی ان کے گھر والوں کو بھی صبر دے بہت زیادہ سب پریشان ہیں رو رہے ہیں بہت زیادہ کیونکہ ایک ٹائم جو ہے گزارہ ہوتا ہے بڑے گزرگوں کی جو ہوتی وہ اپنی ہی جگہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ دوکھی باتیں ہم لوگ اس ٹائم نہیں کہوں سکے لیکنکہ ہم لوگ بھی بس اپنی اس میں مسئلہ مسائل میں تھے تو ابھی ہم آئیں تو خاص وجہ تھی ہماری آنے کی یہاں پر تو ہم اس لئے یہاں پر آئیں اور ابھی میرے سسرال جاتے ہیں اور میرے سسرال بھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ آکے شیئر کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے جو ہم یہاں پر آئیں اور ازلان بھی بہت زیادہ خوش ہے میری نن نے کھانا مگرہ بنا کر رکھتا ابھی ہم نے کھانا کھالی ہے الحمدللہ سے اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کر دے جائیں گے چلیں ازلان ازلان جو آج کل بڑا جو جو روتا ہی رہتا ہے چوڑ چوڑا بنا ہوئے دانتوں کی وجہ سے اس کا چوڑ چوڑا پنایا ہوئے سیٹنگ جو ہے چینج ہوگئے جب ہم نے شادی کے دوران دکھایا تھا تھوڑی چینج تھی لیکن ابھی پوڑا بہت چینج کے بیٹ تو وہیں پر یہ تو یہ دیکھیں گے یہاں پر اس نے یہ سیٹنگ کیونکہ ایک بندے کا اضافہ بھی ہوگی ہے میرے نن کے گھر پہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے بیٹے سے نواز ہے تو اللہ تعالیٰ اور بچے کو سیحت اور تندر سلالی لمبی زندگی تے ڈیروں خوشی ہیں میرے نن دیکھیں اپنے بچوں کی اسی طرح سے بس ماشاءاللہ سے گھر کی سیٹنگ جو ہے وہ الگ ہوگی میں بھی کافی دن پا دھائی ہوں تو میں نے کاف سک کے ساتھ شیئر کوئی یہاں پر علماری ہوگی رہا ہوں بڑھتنوں کی علماری وہاں پر سنی بھائی ہے جو ہمارے وہ کھیلتے ہیں میچ تو ان کو یہ ٹروفی بغیرہ ملتی ہے نا تو ماشاءاللہ سے ان کی جو رکھی ہوئی ہے تو یہ ان کی ٹروفی ہے سنی بھائی جو ہمارے نندو ہی ہوئے ہیں نندو ہی ریچٹر میں لگتے ہیں تو اب یہ بس ہم لوگ گھر چلتے ہیں ہماری تیاریت جانے کی گھر کہاں مطلب میرے سسرال جو ہے وہاں کافی عرصی کے بعد آپ لوگ بھی اب میرے ساتھ جائیں گے اور میں بھی کیونکہ آپ سر کومنٹس آتے ہیں اپنے سسرال آپ نہیں گئیں تو آج فائنل آپ سر کو بھی انتظار ختم کرواتے ہیں اور اپنا بھی خود کا جو انتظار کافی دنوں کے بعد جانے کا تو وہ بھی کرتے ہیں اب چلتے ہیں کیونکہ قریب میں یہ گھر یہاں سے تھوڑا سا بس دور ہے جھولا دکھاؤں میں آپ کو جو میری نند کی بیٹے کا جھولا ہے اس طرح سے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر جھولے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ سر اچھے سے بیٹھتا ہے حالی نہیں جھولاتے تو یہ اس طرح کیا جھولا ہوتا ہے اجلان کے لئے میں نے کوشش بڑھی کی کہ کوئی بنا کر دے بس کوئی بنانے والا ملا نہیں مجھے اس رہم پر تو ہے نا یہ دیکھیں ان کی دادوں نے بنایا ہے اس کا نام بچے کا رکھا ہے گلفام تو گلفام کی دادوں نے یہ بنایا ہے ماشاءاللہ اجلان کے لئے بھی ایسا جھولا ہوتا تھا جب اجلان چھوٹا تھا اجلان بیٹا نہیں ہلا ہو نہیں حالی نہیں ہلا تھے آجو اجلان آجو آجو چلیں دادوں کی گھر چلیں آجو آجو چلیں آجو چلیں چلیں اجلان دیکھو سر اٹھاؤ بیٹا سر اٹھاؤ آجو چلیں 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 کریں گی تو جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں کا محور اور منظر جو تھا وہ تو انہا بنا رہی ہیں وہintérieur پر یہاں پر کام چل رہا ہے یہاں پر just نہدیے کیونکہ這کتو جانہی کو کھول دیں گے اس اس کی اوپر دیکھیں کیونکہ بارشے وغیرہ آئے ہیں تو اس لئے اس سے محفوظ رہ سوا کے لئے کہ ہماری اتنے کوئی فیملی ہے نہیں کھانا جوئے روٹی میں اس پر طوے پر بھنا لے تو یہاں پر دھوان اس لئے کہ یہاں پر مچھا بہت زیادہ ہے نا ہمارے گھر پر بھی وہاں پر بھی ہو زیادہ مچھا ہے لیکن ہم لوگ دھوان تو نہیں لگاتے یہاں پر جوئے جانوروں کے لئے دھوان لگا رہے ہیں تاکہ ان کو مچھا وغیرہ نہ کٹیں اور امی جی یہاں پر جوئے دودھ کی چوائی کر رہی ہیں اور پھر جوئے ہم نے کھانا کھانے اور پھر جوئے انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم نے نکل جانے گھر کی طرف اور کیونکہ ہم ویسے تو ابو کہہ رہے ہیں کہ رات رک جائیں آپ لوگ لگ لگ رات رکیں گے نہیں کیونکہ اب بھی ہم یہاں پر ہیں تو سرمت بھائی جوئے وہ گھر سے باہر نکلے ہوئے جب ہم یہاں سے جائیں گے تو وہ ہی وہ سرمت بھائی جوئے گھر کے اندر آئیں گے اور پھر ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے کسی کی دلہ زاری یا کوئی گھر سے باہر نکلے ہم اپنی طرف سے جوئے نہیں چاہتے تو اللہ تعالی جوئے انہیں ہدایت دے اللہ تعالی ان کو بس میں یہ ہی کہوں گی اور کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے لئے بس آپ سب بھی دعا کریں تو باقی جو ہم لوگ جب آئے ہیں تو تھوڑی بہت پریشانی تو اس ٹائم بنی اور بس میں ہوں اور تو کچھ آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں باقی بہت زیادہ مزا ہے میرے اپنے ننگی کے بڑی ننگی کا جب گئی نا تو وہاں پر جوئے ہمیں آنا لازمی تھا اور اس لئے ہم اچانک یہاں پر میں اپنے سسرال میں آئی ہوں یہ وجہ تھی خاص اور یہاں پر آئی رہ جوئے گوشی اس کو کہتے ہیں اسے پیار سے نام سے اس کا آئی رہا ہے وہ اپنی جوئے بکس لے کر بیٹی ہو اپنے بڑی رہی ہے وہ بھی کہہ رہے کہ بھابی آپ نہ چاہیں تو بس یہی تھی ہمیں چوائی کار کی دیکھیں ہاں ہاں نہ 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 میں دیکھا ہاتے ہوں ہمیں کہہ رہے ہیں آپ نے ویڈیو بنا نہیں ہے اور میں نے کہا نہیں میں نے دیکھا دیا ہمیں چوائی کار کے دیں ہمیں اچھا ایک دودھ دیتی ہے گائیں اور صبح میں دو دیتی ہیں تو ابھی ایک گائیں کی جوئے چوائی ہو گئی اور ایک دو جوئے نا ایک جوئے وہ دو ٹائم دیتی ہے ایک جوئے ایک ٹائم دیتی ہے اس لیے تو میں نے کہا دوسری کہ میں چوائی کر لیتی آپ کو دکھاتی میں اجلان کو ابو نے اٹھایا ہوا ہے ابھی جوئے ہم تھوڑی دیر تک انشاءاللہ گھر نکل جائیں گے کھانا وغیرہ کھائیں گے تو بھی چل جائیں گے ہم ابو کا دل جوئے وہ بھی رکھتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں انشاءاللہ بس یہ ہی تھی آج کے ہمارے ویڈیو آپ سب کو کیسے لگی امید کرتے ہوں کہ آج کے ہمارے ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ کالا اچھی سی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تر رکھے گا اپنا خیار اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ہم لوگ خیر خیر سے گھر پہنچیں کیونکہ جب آپ تک ویڈیو پہنچے گی نا تو ہم لوگ جو یہ راستے میں ہی ہوں گے ہم جا رہے ہوں گے راستے میں جاتے ہوئے اپلوڈ کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے تو آپ سب نے ڈھیر ساری دعایں کرنی ہے کہ ہم خیر خیر سے گھر پہنچیں اور آپ کے ساتھ کل کی اچھی سی نیکس ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی